جے جے شریت ہاری ونشتو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج دیکھیں ہم نے اپنے پیارے جو کے لیے کتنا پیارا سا یہ تاج بنایا ہوا ہے فیلال میں نے تو اس تاج کو افدی سٹائل میں بنایا پر آپ چاہو تو اپنی برد سٹائل میں بھی تاج کو بنا سکتے ہو کیونکہ آپ سبھی کو پتائے کہ ماوز پر ہمارے لال لال جی بھی تاج دھارن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اسے بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ہاں پہ زردوشی کا یوز کر آئے اور یہاں پہ اب ہم زردوشی کے بعد جرکن پیسٹ کر لیں گے اور یہاں پہ پوری چویلری کو بنانے کے لیے میں نے بی سیون تھاؤسن گلو کا ہی یوز کیا ہوا ہے آپ چاہو تو فیبری گلو کا یوز کر سکتے ہو لیکن اس میں آپ کو بس یہ ہے کہ زردوشی کا پیسٹ کر رہے ہو تو گلو کو لگانے کے بعد تھوڑا سا آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا جس سے وہ گلو تھوڑی سی تھک ہو جائے ورنہ کافی لوگوں کی شکایت آتی کہ یہ کس گلو سے یوز کرتے ہیں آپ کیسے پیسٹ کرتے ہو اس کو کی فیبرک گلو جو ہوتی ہے اس سے پیسٹ نہیں ہو پاتا اچھے سے تو ایسے ستید میں اگر آپ کو بھی میری طرح تھوڑی سی چلد بازی کی آدھت ہے تو یہاں پہ آپ بھی سیون تھاؤزن گلو کا یوز کیجئے اور اگر تھوڑی آپ کو کوشلی ہے لگتی ہے کیونکہ 150 سامتنگ کی گلو آتی ہے 110 امریکی تو اس کی جگہ پہ آپ کو ایک فکس کا یا پھر فیبی بانڈ کا بھی یوز کر سکتے ہو لیکن وہ آپشنر لے کیونکہ میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ اسے لگاؤ کیونکہ جو کوئی فکس ہوتی ہے وہ پیپرکو ایک دم ایسا کر دیتی اتنا ہارٹ کہ آپ اسے فولڈ کرو گے تو وہ چٹک جائے گا ایک دم وہ گلاس جیسا کر دیتی ہے اور جو فیبی بانڈ ہوتی ہے وہ پوری یلو یلو سی رہتی ہے تو جویڈری کوئی خراب کر دیتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں زردوشی کے بعد بھی ہم نے سیکوینس پیسٹ کر لی ہے اور کچھ گولڈن کلر کے میں نے موٹی لیا ہے جنہیں میں یہاں پہ نیچے لگا لوں گا کیونکہ تھاکور جی کے جو شریمستق پر آنا ہے ان کے لالات پر وہاں پہ مجھے تھوڑا سا اُبھرا ہوا کچھ دکھانا ہے اس لئے صرف میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں اگر آپ چاہو تو پلین بھی رہ سکتے ہو اگر آپ کو یہ چپکا ہوا ہی رکھنا ہے بلکل ان کے ماتے سے تو مجھے تھوڑا سا ایسا چاہیے تھا کہ وہ اٹھا ہوا ان کے ماتے پہ دیکھے کہ یہ ایک موٹی کی لڑ لگی ہوئی ہے اس لئے میں نے یہاں پہ لگایا ہے اور یہاں پہ آپ کو بلکل بھی گیپ نہیں رکھنا ہے ویسے تو ہم زردوشی سے آٹلین کریں گے ہر ایک موٹی کے لیکن پھر بھی آپ کو گیپ نہیں چھوڑنا ہے کمپلیٹلی ہم اسے کور کر لیں گے موٹیوں سے اور اس کے بعد دیکھیں میں نے زردوشی کے چھوٹے چھوٹے سے ٹیسز کٹ کر لیا ہے اور سوئی دھاگی کی مدد سے ہم یہاں پہ لگائیں گے تو آپ کو موٹی کی ایک طرف سے سوئی کو نکال کے دو موٹیوں کی بیچ کا جو گیپ ہے وہاں پہ آپ کو لگانا ہے اور باہر کی طرف جو حصہ آ رہا ہے وہاں پہ آپ کو ایک ڈاکہ لگا دینا ہے تاکہ وہ زردوشی ہٹے نہیں اس ورک کو پیسٹ کر کے کرنے سے اچھا آپ سوئی دھاگی سے کرو کیونکہ پیسٹ کرنے سے ایک تو بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا یہ بجا اتنا ایزی نہیں رہے گا بہت زیادہ پرابلم بھی آنے آپ کو کرنے میں اس لئے یہ اچھا رہا کہ آپ اسے سوئی دھاگی سے کرو یا پھر اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہو موٹیوں کے جگہ آپ بالچین کر سکتے ہو اس ٹیم پہ یہاں تو ایک ایک کر کے ہم سارے موٹیوں کے پاس یہاں پہ یہ زردوشی اس طریقے سے لگاتے ہوئے چلیں گے پہلے موٹی کی بیچ میں شاید تھوڑا سا جو زردوشی اندر چلیے گی تھوڑی سی ورنہ ساری زردوشی ہمیں اوبری ہوئی ہی لگانے تو دیکھیں کتنے سندھت طریقے سے ہم نے لگا لیا کتنا اچھے سے اٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اب سیکوینس کے جسٹ اوپر بھی ہم زردوشی پیسٹ کر لیں گے اور ایکسٹر کو ہم نیل کٹر کی یوز سے کٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے کٹنگ کے لئے نیل کٹر اس لئے یوز کیا ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی سیزر کا یوز کرتے ہو تو وہ تھوڑا بہت زردوشی کو کیا کھینچ دیتی ہے پروپر کٹ نہیں پاتی زردوشی اس لئے میں ہاں پہ نیل کٹر کا یوز کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہم ڈراب شیپ میں اوپر یہاں پہ زردوشی کو لگائیں گے والے ہیں ہمارے جو تھاکور جی ہیں ان کے لئے اور ساتھ ہی میں ہم ایک چندرے بھی بنائیں گے اپنی شریجی کی کیونکہ شاید آپ شرنگار دیکھ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہم اپنے لادلی لادل جی کو رام چندر جی اور سیتا جی سوروپ شرنگار کرنے کے لئے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہاں پہ دروپس کے بیچ میں جو تھوڑا تھوڑا گیپ ہے اسے اگر ہائٹ کرنے کے لئے میں یہاں پہ جرکن کے کچھ سٹونز کٹ کر لی ہیں چار سٹون میں ٹوٹل کٹ کر رہی ہوں اور ان کے بیچ میں لگا دیں گے اس میں آپ چاہو تو موٹی کو یہاں پہ ڈبل کر لیں گے کیونکہ اتنا بڑا میرے پاس کوئی سٹون نہیں تھا تو مجھے یہ تھوڑا سا سائز بڑا ہی رکھنا تھا روپس کا اس لئے میں نے ہاں پہ زردوشی رہا ہوں کیونکہ گولڈن زردوشی جو ہے تھوڑی کپر جیسی لگتی ہے اس لئے میں اس کا یوز نہیں کر آگر آپ کے پاس یہ زردوشی نہیں ہو تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے اگر بھائیہ یہ جو بکرہ میں کون سی یوز کرتے ہو تو میں یہ آپ کو بتا دوں مجھے بھی نہیں بتا یہ کون سی بکرہ میں کافی ٹائم سے میرے پاس کرو اور کوٹن فیبرک ضروری نہیں آپ کوئی بھی فیبرک یوز کرو بس یہ دھیان آپ کو رکھنا ہے کہ سوئی یا پچھے سے نکال سکو وہ اٹکے نہیں اور اس نہ بھی ہلکہ نہیں ہو کہ اس میں چھے ہو جائیں بہت زیادہ کیونکہ فیبرک کچھ کچھ بہت ہلکے بھی ہوتے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ کندن لیے تھے کندن نہیں میں کچھ جرکن سٹون لیے تھے ڈروپ شیپ میں جس میں جو کہ ہم نے ہاں سے ہی ہے تو ان کا اس ہی فریم میں کمپلیٹ شرنگار بن جانا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ پیپر کو ویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ ہم یہ پر بنا لیں گے اس بعد میں چندرگا کی بھی آپ ویڈیو مل جائے ہماری ویڈیو ہونے والی ہے تو فیلال آپ آج کمپلیٹ کیجئے گا اور میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی کہتا کہ کچھ بھی بناتے ہو تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کی کیجئے اس کا نام آپ کو دلال سکرین پر شو ہو رہا ہوگا مہا پہ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہو اور ابھی جو ویڈیوز اتنا لیٹ ہو رہی تھی تا میرے پاس بہت ساری سیوائیں آئی ہو تھی بہت سارے آئی ہوئے تھے جس ویڈیوز جو شوٹ ہوئی رکھی ہیں فیلال میں کوشش کر رہا ہوں کہ ریگولر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تا کی آپ لوگ بھی شرنگار کرتے رہو اپنے ڈھا کر جگہ کیونکہ مجھے بھی پتا ہے بہت سبب آنے والے ہیں اور اگر اس طریقے سے ہم لا پروائی کریں گے تو گھر کا شرنگار تو ہو جاگ اس کے دکھ نہیں پر ہمارے جو فیمیلی میمبر ہیں انہیں تھوڑی دکت آسکتی ہے تو فیلال اسی لیے ہم یہ بھی شرنگار آپ کے ساتھ ریگولر شیئر کر ہی رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل پہ نہیں ہو تو آپ بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ دیکھتا ہے کی وہ انہیں کیا چیز شرنگار میں لگانی چاہیے یا نہیں جیسے میں نام نہیں لوں گا پر انسٹا پہ بہت پیجز ایسے ہیں جنہیں آپ نے دیکھا ہوگا شرنگار کم اور پین سے زیادہ یوز کرتے ہیں اتنی زیادہ پین پگڑی پہ لگا دیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھ داری کی بات ہی نہیں رہتی تو بس یہ چیز آپ نہیں گھنی ہوتی ہے اتنی زیادہ اپنے داریکٹ سٹون کو لیا ایک پین میں لگا دیا اس طریقے کا شرنگار کو نہیں دھرانا چاہیے گھر میں آپ کے تھاکور جی ویراج مین تھاکور کا ارث ہوتا ہے گھر کا موکیا ہے اور آپ گھر کے موکیا کو کسی بھی پرکار کا شرنگار دھرا دو ان کے انکہ انکہ پرتی کول ہو یہ چیزیں صحیح نہیں رہتی ہیں آپ کو ہر چیز کو پہلے سمجھ چاہیے پہلے آپ جس بھی سمپردائی کو فالو کرنا چاہتے ہو یا پھر اگر آپ سمپردائی کو نہیں فالو کر رہے ہو فیلال میں یعنی کہ آپ نے دیکھشن نہیں لی ہوئی ہے سمپردائی سے کسی بھی سے تو آپ کو بھر جی جو ہمارے تھاکور ہیں ان میں آپ کو یہ دیکھ ہے کہ آپ کن تھاکور جی کی طرف زیادہ آکرشت ہو اور انہی تھاکور جو شرنگار پر دیتی ہے آپ اسی کو فالو کرنا چاہیے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو بس اپنے تھاکور جی کا لوگ کرنا ہے کہ آپ کو ہر تیوہار پر انہیں بسند پنچ میں آ رہی ہے تو آپ نے تھاکور جی کو بھورا بنا دیا اور شرنگار اچھا ہے تھاکور جی اس پر یہ نہیں کہ تھاکور جی اس پر کار سورو بنا رہتے ہیں یہ چیز تھوڑی سی غلط رہتی ہے اس پر کار آپ کو نہیں بکرم کا بیس بنا کر اس کے اوپر فریل لگائی ہوئی اور فریل کے اوپر سارے پیچز کو پیسٹ کر دیا کیونکہ جس طریقے سویم نہیں دھارند کر سکتے ہم اپنے تھاکور کو دھارند کرا سکتے ہیں تو یہ ہی کچھ باتیں ہیں جو اپاسک کو دھیان میں رہنی چاہیے جس سے آپ لوگ شری جی کے اور تھاکور جی کے شرنگ میں کوئی بھی اپنی اپراد دورتی نہ بنا لیں کوئی بھی چوک آپ سے نہ ہو جائے ان چیزوں کا بس آپ دھیان رکھ ہے تو یہاں پر دیکھیں اسی کے ساتھ ہمارا مکوٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو یہ ہم جویلری کمپلیٹ کری رہے اس کے بعد ہم مکوٹ دیکھ ہوگی جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا تو صرف میں ایسے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کٹنگ آپ کو ایسے ہی کرنی ہے پیچھے گلو لگا لی اور جب وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تب آپ بکرم میں سے نکال کے اور پھر آرام آرام سے اس کی کٹنگ کر لی جی تو یہاں پہ دیکھیں ہم اس کے نیچے بھی یہاں پہ زردوشی کا ایک پیس لگا دیں گے اور ایکس زردوشی کو ہم کٹ کر دیتے ہیں ڈیزائنز یہاں پہ آپ کو یہ نہیں ہے میرے پاس تو لیکن جیسے جو بگنر ہوتے ہوتے ان کے پاس کچھ چیز کامن رہتی سٹون سوئے سیکوین جرکین چین زردوشی اور کچھ ہی پرلز تو ان کو وہ اپنے آگے اس طریقے سا رکھ لیں جب بھی جولری بنانے بیٹھیں تاک انہیں کوئی چھوٹا سپیس چھوٹی چیز کو وہاں لگا سکیں اور کوئی بڑا سپیس انہیں دیکھ رہا تو وہ سٹون جرکین اس ٹائپ کی چیز کو لگا سکھ بس تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہوتا باقی جولری بنانا کافی سمپل میں بھی کوئی یہ نہیں ہمیشہ design copy کرتا ہوں اور copy ویڈیوز تو بہت کچھ نہیں کہتا کیونکہ آرٹ میں کسی بھی طریقے کا کوئی copy کرنا نہیں ہوتا ہر کوئی صرف اپنی ہی محنت سے اور اپنی ہی آرٹ سے سب کچھ بناتا تو شیرام چندر جو کا مو کمینٹ میں ہمیں ضرور بتائی گا ویڈیو بسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو سب